چرچٹ ٹی وی شو انڈیاز موسٹ وانٹڈ کے انکر سوہیب علیہ السی کو کڑکا نمہ عدالت نے پتنی کی حتیہ کے جرم میں عمر قید کی سجا سنائی سترہ سال بعد آئے اس فیصلے پر سوہیب علیہ السی کے پتنی انجنگ کے پریجنے جہاں خوشی ظاہر کی ہے تو وہیں دوسری اور سوہیب علیہ السی کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف دلی ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے اپرادیوں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے والا سوہیب علیہ السی آج خود سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے دلی کی کڑکا نمہ عدالت نے انڈیاز موسٹ وانٹڈ کے انکر سوہیب علیہ السی کو سترہ سال بعد پتنی انجو کی حتیہ کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی اور عدالت نے سوہیب پر دو لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے عدالت نے جیسے ہی سوہیب علیہ السی کو عمر قید کی سزا سنائی و تلملہ اٹھا علیہ السی نے چلاتے ہوئے کہا کہ وہ بے قصور ہے اس کے ساتھ انیائے ہوا ہے علیہ السی نے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف دلی ہائی کورٹ میں چنوٹی دے گا سال دو ہزار میں دس جنوری کی رات انجو علیہ السی کو جکھمی حالت میں اسپیتال لے جایا گیا تھا جہاں اس کی موت ہو گئی تھی پہلے اس معاملے کو خودکوشی مانا گیا لیکن انجو کی بہن رشمی نے سوہیب علیہ السی پر اس کی بہن انجو کو دہج کے لیے پتاریت کرنے کا آروپ لگایا جس کے بعد سوہیب علیہ السی پر دہج ہتیا کا معاملہ درج کیا گیا دو ہزار چوتہ تک دہج ہتیا کے تحس سنوائی چلی اس کے بعد دلی ہائی کورٹ کے آدیس پر ہتیا کا مقدمہ چلایا گیا سوہیب علیہ السی ایک ایسے پترکار کے روپ میں جانے جاتے ہیں جنہوں نے اپراد پترکارتہ کو ایک نئے مقام پر پہنچایا ہے ایک سمیہ تھا جب ان کے شو کو دیکھ کر اپرادی کاپ چاہیا کرتے تھے